اللہ الرحمن الرحیم اہدن السرات المستقیم سرات اللذین نمت علیہم غیر المغذوب علیہم ولد صالین جو انہوں نے کی ہے اور جو محنت انہوں نے کی ہے اور جو انہوں نے دن رات خدا کی راہ میں جد و جہد کی ہے اور انہوں نے جو صحیح کی ہے وہ آپ کے بارے سامنے رکھی جائے تو آپ کا کردار جو ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ امام حسین اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اول درجہ دیکھئے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کا باپ نننار دیوتا کے پروہت بھی تھا اور پجاری تھا اور یہ اہدہ باد میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ملنا تھا اگر بائبل کو جا کر آپ دیکھیں تو ایک ہزار کمرے آج بھی اس وقت کی مہنی جناس لبان اور عمبر ایسی ایسی چیزیں مشک بھرے ہوئے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام اگر اپنے باپ کے ساتھ کمپرومائز کرتے اور اپنی فکر کے ساتھ کمپرومائز کرتے تو لازمی طور پر عبراہیم علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہوتا کہ آنے والے وقتوں میں وہ اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھ تھے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے خوب عیش کرتے وہ ایک پجاری جو اس وقت آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہندووں کے ہاں جو اس وقت بڑے پجاریوں کے پاس دولت کے ڈھیر ہیں اور ان کی اربوں روپے کی جو جائداد ہیں وہ عموماً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور ان سارے پجاریوں کی عیش و عشرت اور ان کے وہ رکھ رکھاؤ اور وہ ان کا پوری زندگی میں اپنے آپ کو انجوئے کرنا یہ سارا وہاں پر موجود ہے اور اس میں جنسی طور پر بھی اسودگی ان کو ملتی ہے بدن کے طور پر بھی اسودگی ان کو ملتی ہے مالی طور پر بھی وہ رہت اٹھاتے ہیں اور وہ دنیا کو سبق دیتے ہیں فقر کا اور خود زندگی گزارتے ہیں امیری کی یہ ساری چیزیں میں نے اپنا رخ تو تمام سمت کو چھوڑ کر اور آسمان کو باقی اور کسی کے اندر یہ خوبی نہ ہے بلے دنیا میں کتے ہی اپنے رکھ نہیں کیا میں اس رب کی طرف اپنا رکھ کرتا ہوں میں نے ہی یہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے عبراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے اس شرف کو اپنے اس منصب کو اپنی اس جاہ کو اور اپنی اس عالی جو ان کو وہاں پہ گدی ملی تھی نہیں کی قبر نہیں اور وہ خدا کے بعد ان کے مقام کا یہ عالم ہے کہ بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ یہ اللہ تیرے اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا زمین پر مقام شانے ساری ادھر ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کس کی گدی دنیا کے اندر چلنی تھی مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی طرح اور اپنے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ازمائشوں سے گزرنا تھا تو امام کو مدینے میں ایک مقام آسل تھا ظاہر ہے جو لوگ حج کو جاتے ہیں تو وہ لازمی مسجد نبی کی بھی زیارت کرتے ہیں اور ساتھ جاتے ہوئے روزہ رسول کی بھی زیارت ان سے ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ خاص و عام مسجد نوی میں ہوتے دنیا میں مسجد نوی اور قبر پاک کی زیارت کرنے کے لیے جو لوگ آتے تو وہ آ کر دو چیزوں سے مصطفی تو ہوتے ایک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد جس کو قرآن مجید نے کہا کہ تقوے کی بنیاد پر اللہ نے اتا رہی اور ایک ہزار نماز کا سواب اور دوسرا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے اور زیارت کرتے اور آنکھیں تھنڈی کرتے اور اس پہ خوب ناجتے گھومتے اور پیسہ صرف کرتے ہیں ان پیروں کی آمد پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں یہ وہ ہے جو کہتے ہیں ہم صداعات ہیں نسبت ہے ان کو امام سے ہے بھی یا نہیں ہم نہیں جانتے ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں لیکن جہاں سے صداعات چلے تھے جہاں گدی ہونی چاہیے تھی جو اس گدی کو کل ہم مانتے بھی کیا اہل حدیث کیا دیوبند کیا بریلوی کیا شیعہ یہ آج جتے بھی ہیں آپ ان میں سے کب آج تک امام حسین کے عقیدت من نہیں ہیں اور آپ اپنی نسل کے لیے ایک راستہ بنا کر جاتے کہ تم میرے بعد زین العابدین اس گدی پر بیٹنا وہ امام باکر کو کہتے وہ جعفر صادق کو کہتے اور گدی آگے سے آگے آج تک چلتی رہتی اور صداعات کے وجود سے پورا مدینہ برا ہوتا اور ہم سب جا کر صداعات کو دیکھتے اور امام حسین وہاں پر بیٹھ کے جس طرح شیعہ کے علماء خمس کھاتے ہیں تو امام حسین اس میں سے صح میں امام جو ہے امام کا جو حصہ ہوتا ہے وہ امام حسین کو جانا تھا ٹھیک ہے وہ وہاں پر امام حسین کو کروڑ روپے وہاں پر ملتے اور وہ وہاں آدھارے بناتے اور وہاں لیبریری بناتے اور پوری دنیا کی کتابوں کے تراجم کراتے اور وہاں بیٹھ کر جو اب تو صحیح بخاری ہے پھر صحیح حسینی ہونی تھی اور پھر وہ صحیح حسینی بٹھا کر وہ سناتے اور اس زبان اقدس سے سناتے جس کو رسول نے چوسا اس چہرے کی زیارت کراتے جس کی زیارت نبی علیہ السلام دن رات کرتے مگر امام حسین نے اپنے اس منصب کو جو مرجیت کا منصب تھا یعنی جہاں رجوع کیا جاتا ہے جیسے شیعہ کے ہاں عہدہ مرجیت ہے کہ مرجے بنتے وہاں پر بہت بڑے اور بیٹھ کر آپ اپنی زندگی وہاں گزار دیتے مال بھی آتا منصب بھی وہاں پہ رہتا مگر ہوا کیا پھر توحید خالص نہ رہتی پھر توحید خالص نہ رہتی امام حسین نے وہاں سب کچھ چھوڑا اور ہجرت فرما دی اب یہ دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب کچھ چھوڑا اور توحید کے لئے ہجرت انہوں نے اختیار کی یعنی عہدہ چھوڑا توحید کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امام حسین نے بھی عہدہ چھوڑا وہ بھی اس سے جوہر فرکتم ہوا جہاں سے صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام چالے وہیں کی طرف روخت وہ دین بچانے کے لئے اس طرف کو آئے یہ بھی دین بچانے کے لئے اس طرف کو گئے آپ یہ دیکھئے دین کتنی قیمتی چیز ہے کہ اس میں ہجرتے کرنی پڑ جاتی ہیں اسائشوں کو ٹھوکر لگانا پڑتا ہے اور آنکھیں دکھوں کے اندر آنکھر بیٹھنا پڑتا ہے یہ ایک چھوٹی سی گرمی ہے اس کے باوجود پنکھے چلتے ہیں آپ کو کولر ملے گا مگر اس وقت کہاں دکانوں کا ایسا سمور ہوتا تھا کھانے کی چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل سکتی ہیں اگر زادہ راہ ختم ہو گیا تو موت ہے اور آج راستے بنے ہوئے ہیں تو موت ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے مگر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کرتے ہیں اچھا ابراہیم علیہ السلام نے دو لوگوں کے ساتھ ہجرت فرمائی ایک ہجرت آپ نے اس طرح سے فرمائی کہ آپ نے اپنی زوجہ حضرت سارا کو ساتھ لیا اور اپنے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام کو ساتھ لیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہیں بتیجے ہیں آپ لے کر نکلے امام حضرت نے بھی اپنی ہجرت فرمائی اور اپنے قاسم کے ساتھ فرمائی بتیجے کے ساتھ ہجرت فرمائی اپنے علی اکبر کے ساتھ ہجرت فرمائی اور اپنی بی بی رباب کے ساتھ ہجرت فرمائی وہاں تو خواتین کی کوئی تعداد کم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیکن یہاں پر ابراہیم حضرت امام حضرت علیہ السلام کی جو ہجرت ہے اس میں خواتین کا جمع گفیر امام حسین کے ساتھ جا رہا ہے اب دیکھئے کہ کیسے بدکاری تو ان سلاتی وطن جو کا اصل منشاہ ہے وہ جاتا رہا تو یہ آ کر نماز بھی پڑھ رہا ہے پانچ وقت خدا کے حضور اتنی فکر ہے کہ کزانہ ہو جائے اور گاڑی کو روپ کر نماز اور جاتا ہے جب وہاں پر تو وہاں کسر ادا کرتا ہے تو شوق عبادت عادت بن گئی ہے جو ایسی عبادت جو گناہ نہ آپ کا چھوڑا سکے وہ آپ کی عادت ہے وہ عبادت نہیں ہے تو جو عادت کی عبادت ہے یہ قابل قبول نہیں ہے یہ رد کی جائے گی اس لیے کہ ہر دفعہ آپ کو عبادت کے لیے اثر نو تجدید احد کرنا پڑے گا ہر دفعہ آپ نے ایک دفعہ صدقہ دیا تو اب یہ بھی کہہ سکتے کہ ایک دفعہ میں نے ارادہ کر لیا تو اب بس جب میں صدقہ دوں یا اللہ اس کو یہی قبول فرما نہیں فرمایا اثر نو تجدید احد کرو پھر تم سے یہ صدقے قبول کیے جائیں گے آپ اپنے سے اس کی مثال پوچھیں گے تو میں آپ کے سامنے پھر دہراتا ہوں ازان آپ کو دن میں پانچ بار ہی دے بھی پڑے گی نماز کے لیے بھئی صبح کی ازان دی پھر بعد میں ضرورت کیا ہے ابھی تم نے نماز پڑھی یہ ہے اور ازان کے بعد جو نوافر پڑے بیٹھ جاؤ اب تم دوبارہ سے تجدید احد کے لیے تم سے اکامت اور تکبیر کہلوائی جائے گی کہ آپ فرض پڑھنے لگے ہو آپ کھڑے ہو جاؤ وہ نیت نہیں نیت اس کو دہرانے کلمے دہرانے کا نام نیت ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ نیت وہ نیت تو جالی بنی ہے کہ دو رکعت نماز میں ایسے کروں گا اور ویسے کرلوں گا اس کا اثر نور تجدید احد کرنا پڑے گا اس لیے یہ مقتصر سا یہاں رکھئے یہ ایک علمبہ موضوع ہے اس پہ گفتگو لیکن چونکہ مجھے موضوع کو سمیٹنا ہے تو یہاں پہ گفتگو اور جائیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی شوق عبادت کو عادت نہیں بننے دیا عادت نہیں بننے دیا آئیے پہلے عبادت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں ساری عبادت کا جو سب سے بڑا جامعہ العبادت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حج سب سے بڑی جامعہ العبادت ہے حج کے اندر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نومی کا روزہ بھی رکھنے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے اور جو رکھتے ہیں وہ بڑا درجہ رکھتے ہیں اور اس کے اندر آپ کا پیسہ بھی حج کے اندر لگتا ہے انفاق فی سبیل اللہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور محنت جہاد والی جد و جہد آنا جانا حاجیوں کا دماغ گھوم جاتا ہے وہاں پر جا کر اور خوب مشکت ہوتی یہ سب سے بڑی عبادت ہے عورتوں کا جہاد کہا گیا ہے لیکن عزیزوں اب تو یہ مردوں کا بھی جہاد یہی ہو گیا ہے تلواروں کے جہاد اب تو کہاں ہوں گے ہم تو اپنی نسلیں نہ بچا سکے کفار کو جا کر سے ہم کیا نبٹیں گے جا کر کہ گھر والوں سے نبٹ نہیں سکتے ہم اپنے آپ سے نبٹ نہیں سکتے ہیں اس لئے کفار کے معاملے کو پرے رکھئے نہ جائے وہ حج پر جائے اپنے محرم کے ساتھ تو وہ کیا ہو جائے گا وہ اس کا جہاد لکھا جائے گا ایک عورت یہی کر سکتی ہے اور اس کے لئے یہی سب کے اہم اور اچھی بات ہے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ میرے گھر بنائیے وطہر بیعتی میرے گھر کو صاف رکھئے کن کے لئے تواف کرنے والوں کے لئے اور اعتقاف کرنے والوں کے لئے تو عبراہیم علیہ السلام نے اپنی شوق عبادت میں یہ اپنی حج کو اپنی عبادت بنایا مگر عبراہیم علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ عبراہیم علیہ السلام نے اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کو بھی حکومت دی یہ آپ کے لئے آج اچمبے کی بات ہوگی ان کو بھی امام بنایا جب کہا کہ میں تجھے امام بنانا چاہتا ہوں لوگوں کے لئے تو عبراہیم علیہ السلام کو تین علاقوں کی حکومت دی ایک علاقہ مکہ کا ایک اردن کا جہاں حضرت نوک علیہ السلام تھے اور ایک وہاں سحاق کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام نے تو ابراہیم علیہ السلام سلانہ دورہ کیا کرتے تھے سلانہ دورہ کیا کرتے تھے وہ مشہور عدیس کے دو دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے وہ اس دورے کا ہی سلسلہ کار تھا اور دیکھیں عجیب بات ہے کہ لاکھوں میل کا سفر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں بیٹا گھر میں نہیں اور وہ رکے نہیں رکے نہیں آپ کہیں بھی جائیں تو کسی کے لیے رک جاتے ہیں مگر جناب ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں کیونکہ وہ بطور امام اپنے لڑکے سے بات پوست کرنا ہے تھے کہ تم نے علاقے کا نظم و نظم میں کیا رکھا ہے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنو جرحم جو سب سے بڑا قبیلہ تھا یہ مصر کا قبیلہ تھا لیکن اپنے دوروں میں مصروف ہوتے تھے اپنا کام کرتے تھے خدا کی توحید اصل میں کام ہے عبادات جو ہے وہ فرائز تو ضروری ہیں لیکن ایسی عبادات کہ وہ آپ کو نوافل میں بنا دیں اور آپ تغود کی بیعت کر کے عبادات میں مشکول ہو جائے اور کہیں میں تغود کی بیعت نہیں توڑوں گا خدا نے تو انسان کو انسان کے حقوق دینے کے لیے اور کوئی پامال کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے خدا نے بنایا ہے فرمایا ظالم کی مدد بھی کر رسول نے کہا اور مظلوم کی بھی کر کہا اے میرے پیارے رسول آپ پر لاکھوں کروڑوں درود یہ فرمایے ظالم کی تو میں مظلوم کی تو مدد کروں گا ظلم سے بچاؤں گا ظالم کا کیا کروں فرمایا ظلم سے روک اس کو اپنے بھائی کو ظلم سے روک یہ ہے اصل چیز لیکن یہ روکا اس وقت اس کا سب سے بڑی روک کیا ہے کہ اقتدار ایک سلطان عادل کے ہاتھ میں ہو اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایسا نظام بنائیں کہ جس میں ایک سلطان عادل ان کے ہاں موجود ہو وہ سلطان عادل وہ امام عادل خود بھی جنت میں جائے گا تم کو بھی جنت میں لے کر جائے گا یہ ایک مسلمانوں کے گروہ پر یہ لازم ہے کہ اگر ادھر جہاد کر رہا ہے کفار کی سرحد پر تو دوسرا گروہ اپنی سرحدوں میں مکیت شیعتین سے جنگ کرے اپنی سرحدوں میں رہنے والے باطل سے جنگ لڑے اپنی سرحد میں شر پھیلانے والوں کے ساتھ جنگ لڑے اپنی سلطان میں رہنے والوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرے ان کے مقابل کھڑا ہو اور پھر ادھر سے زنجیریں شور و سلاسل شور زنجیروں کا اور ہتھ کڑیاں ان کو دیکھیں فیس کریں اسلام کو گالب کریں آئیے آپ دوسری طرف چلتے ہیں جنابِ حسین علیہ السلام میری ہاتھ تک تو چالیس آج ہیں آدمی پچیس لکھتا ہے کہتے ہیں کہ امام نے پچیس آج اپنے سواری پر کی ہیں اور پیدل آپ نے پندراج کی ہیں مدینہ سے چلتے تھے اہلِ بیعتِ رسول کی بھائی عبادت کا تو کوئی صحابی بھی اتنا ان کے برابر نہیں آسکتا یہ تو ہم نے سب لوگوں کا دیکھ لیا ہے جتنی اہلِ بیعتِ رسول نے عبادت کی ہے اتنا کوئی دیگر صحابہ نہیں کر سکے ان کے مقابل ہیں اللہ نے ان کو الگ دی جیسے امامِ ذہن العابرین کے بارے میں ایک صاحب کا کہنا ہے کہ میں جب بھی امام کے پاس گیا یا تو آپ تلاوتِ قرآنِ مجید میں مشغول تھے یا تو آپ نوافل پڑھ رہے تھے یا پھر اگر دو کام نہیں کر رہے تو امام نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ روزے تھے تھے اور کوئی مباہ کام کر رہے تھے یعنی کیفیتِ نیکی کے اندر دنیاوی کام کرنا کیفیتِ نیکی کے اندر دنیاوی کام کرنا یہ چوبیس گھنٹے میں اس قید میں رہوں کہ میں باہر نہ دکھوں باوضو ہو کر رہنا تو امام نے حج کیے لیکن جب آپ وہاں پر حج کے لیے پہنچے تو مکہ میں رہتے ہوئے جب آپ آئے تو حجاج نے آپ کو رجوع کیا اور آپ مرجع خلائق ہوئے یعنی دنیا آپ کی طرح رجوع کی امام حسین کے دائیں بائیں اس حج پر جب آپ نے اس حج کو چھوڑا دنیا آپ کے گرد تھی اتنی تھی اتنی تھی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے موں میں رسول اللہ نے خود خجور کی گھٹی عطا فرمائی تھی اور یہ پہلے بچے ہیں حجرت کے بعد پیدا ہوئے اور مسلمانوں نے خوب خوشی کی تھی کہ شکر ہے اللہ کا یہ لڑکا ہوا کیونکہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان آ تو گئے مدینے میں مگر یہودی یہ افواہ اڑاتے تھے جیسے آج افواہ اڑاتے تھے کہ ہم نے تم پر جادو کر دیا ہے اب تمہارے اولاد نہیں ہوگی یا آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس نے جادو کر دیا ہے میرے بندش ہے بابے کے پاس جانا مجھے دم کرا دو میرے یا قدم بھی کرا دو کیا کرتے پھرتے ہو وہ دیتا ہے بچے پہلی دفعہ جب جب نہ ماں تھی نہ باپ تھا نہ باپ کا تصور نہ ماں کا تصور کوئی تصور ہی دنیا کے اندر نہیں تھا اللہ 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 مجھ تو ایسے غیرت آتی ہے اس بات کو سن کر کے کہ جب ماں کا تصور نہیں تھا اور باپ کا تصور نہیں تھا اس رب نے بن باپ کے بن ماں کے آدم کو پیدا کر دیا تم تو ابھی ماں اور باپ ہو پھر بھی اسے نا امید ہو پھر بھی اسے نا امید ہو ہم تو اس وقت نا امید نہیں اس خدا سے ہوئے کہ جب اسے ادھر سے گارہ پکڑا اور ادھر سے پانی پکڑا اس کو ملا کر کے اس میں روح کھونٹی اور وہ جیتا جاتا انسان آدم ہو گیا رہوہ ہو گی بن ماں اور بن باپ کے تو یہاں ماں باپ ہوتے ہوئے بھی خدا پر برو سے ٹوٹ جائیں تو اس کے علاوہ شرک کے علاوہ کیا فتوہ لگایا جائے یہاں پر تو امام حسین علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو حتی عبداللہ بن زبیر یہ چاہتے تھے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی انکار بیعت یزید کیا تھا مگر شخصیت حسین ایسی تھی کہ عبداللہ بن زبیر کی طرف رجوع نہیں کیا لوگوں نے آپ دیکھیں شہید عبداللہ بن زبیر بھی یزید کے حکم پر ہی ہوئے ہیں کیونکہ مکہ اس نے کر دیا تھا لیکن اس کے ہوتے نہیں ہوئے حکم دے دیا تھا لیکن جو کربلہ کو دوام حاصل ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی میں ہی شہادت آپ کو سناوں تو سناوں ورنہ نواسب سے جا کر پوچھنا کہ 61 ہجری سے لے کر 71 ہجری تک مکہ پر کس کی حکومت تھی یزید کی تو حکومت ہی نہیں تھی بیعت توڑ چکے تھے لوگ اس کی یہ نواسب آپ کو یہ تاریخ نہیں بتائیں گے آئیے دوسری جانے چاہیے تو جس چیز کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترستے تھے وہ چیز حضرت حسین علیہ السلام کے قدموں میں گری ہوئی تھی لوگ روز آتے تھے کس سے ملنے چاہ رہے ہیں سفت رسول سے کس سے ملنے جا رہے ہیں سورت رسول سے ملاقات کس سے کر کے آئے ہو سیرت رسول سے دیکھا کس کو ہے جس پر رسول خوش ہوا ہاں کس سے ملے وہ جس کو اپنے سجدے میں اپنے کاندوں پر بٹھایا وہ جس کی وفات سے پہلے بھی رسول رویا اور جس کی وفات کے بعد بھی رسول رویا تو یہ باتیں دنیا کو پتا تھی کہ کون وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو جناب حسین علیہ السلام وہاں پر موجود تھے اور مرجیت پوری دنیا سے حاجی وہاں پر آئے ہوئے تھے اور امام حسین درمیان میں پھول گلاب کا اور آس پاس بلبلوں کی فوج چمن کے تخت پر جس وقت شاہِ گل کا تجمل تھا ہزاروں گلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا گل تھا تو ایسے میں امام حسین کو پتا چلا کہ یزید کے لج نے کچھ لوگوں کو بجوایا ہے اس بنا پر کہ آپ کو حاجت احرام میں حاجی آئے جیسے آج بھی بڑے بڑے شیعتین حاجی مانگنے کے لیے وہاں احرام پاد کر جاتے ہیں اور زنا کرنے کے لیے فلپائنے اور مصر کی لڑکیاں آتی ہیں تو وہ زنا کرنے کے لیے یہاں سے جاتے ہیں وہاں یہاں سے آپ کو حاج کے بتا کر جاتے ہیں تو بدکار لوگ اس وقت بھی کچھ آئے ہوئے تھے تو امام بھی اپنے ماننے والے تھے امام باخبر تھے وہ بھی باخبر تھا یزید بھی باخبر تھا مدینہ بھی باخبر تھا مکہ کوئی اس طرح سے بھی گمنام نہیں ہوئی شہادت شہادت گمنام نہیں ہوئی ہے شہادت کا تو جتنا چرچہ تھا اس سے ڈر کر صحابہ نے امام حسین کو روکا کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو یزید قتل کر دے گا وہ آپ کا کوئی بھی منصب ذہنی طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر اس کے کوفہ جا کر کے کوفہ کے لوگ بھی کوئی سارے کے سارے آپ کے ساتھ تھی ادھر بھی اس کی پارٹی بیٹھی ہے بے شک آپ کی پارٹی بھی ادھر یہ ہے حسینی پارٹی بھی تھی یزیدی پارٹی بھی تھی لیکن یزید کے پاس چکی دنیاوی لارو لشکر تھا اس نے اپنا کوفہ میں قبضہ کر لیا اور ساری حسینی پارٹی کو انہوں نے کریک ڈاؤن کر کے رات و رات جلوں میں دے دیا جیسے آج حکومتیں دے دیتی ہیں اس وقت تو ان کی حکومت تھی ساری تو امام حسین علیہ السلام وہاں پر موجود تھے آپ نے مرجیت کو اپنے پاؤں تلے رون دیا اور وہ حج جو جہاں کی قسم سے تھا اور جامل عبادات تھا اور آپ اکتالیس وہاں حج آپ نے چھوڑا وہ حج جو آپ کی غزائی روحانی غزا تھی اگر صحیح حج کیا جائے تو بندہ ایسا چارج ہو جاتا ہے کہ صدیوں تک چارجنگ نہیں جاتی اس کی اس لیے پہلے لوگ صحیح حج کر کے آتے تھے تو وہ اپنی حجیت کا پاس رکھتے تھے مان رکھتے تھے آج تو حجی وہی پر بک جاتا ہے ائرپورٹ پہ سوان لاتے جاتے میں بک جاتا ہے حجی تو وہی پہ کہتا ہے کہ میرا اتنا نکال دو اتنی رشوت لے لو حجی تو وہی بک جاتا ہے تو فرمایا جس کی مرجیت امام کے پاس تھی تو آپ نے اس وقت اپنی شوق عبادت کو بتایا کہ یہ عادت نہیں ہے ورنہ آپ کہتے ہیں میں حج پورا کر کے جاؤں گا تو آپ نے وقت کا تقاضی یہ دیکھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے مکہ میں شہید نہ کر دیں مکہ کی سرزمین تو ہے حرم میری وجہ سے پامال نہ ہو جائے آپ نے فرمایا میں مکہ سے ایک بلشت ایک گٹ جس کو آپ کہتے ہیں ایک بلشت باہر سرحد سے مر جاؤں وہ بہتر ہے نہ کہ ایک بلشت اندر میں حرم کو خراب نہیں کرنا چاہتا لوگ کہیں گے حسین نے اپنی لالچ کے لیے اور دنیا کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے مکہ جیسے شہر کو وہاں پہ خاکو خون سے نہلا دیا دیکھئے ہر طرح سے امام حسین نے حزید کو موقع دیا ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ ابھی بھی باز آ جاؤ ورنہ جتھا تو لشکر کا لشکر کا لشکر وہاں بن سکتا تھا جو امام حسین کو لینے آئے ہیں جتنے میں چاہو لے لو سبیلوں پہ بھی بیکرے بیچ رہے ہیں آپ کو اپنے گناہ جہاں سے مرضی امام حسین کو بیچ لو لوگ روتے ہیں امام بارگاہ بناتے سونے کے پتر چڑھا دیتے ہیں پہ پیچھے چلنے کو تیار کوئی نہیں آئی اب دوسرا نظر ہوا تو امام نے اپنے فرض کی پکار پر کوفہ کی جانب سفر کیا اور اپنی شوق عبادت کو عادت نہیں بننے دیا اور اس عبادت کو چھوڑ دیا اور اس طرف کو جائے کہ جو ان کے فرض کی پکار تھی وہ اپنے فرض کی پکار پر وہاں پر روانہ ہوئے اور مکہ سے آپ نے کوچ فرمایا اور اگر آپ کا جنگ کا ارادہ ہوتا تو مکہ میں بیٹھ کر حجاج سے لشکر تیار کرتے اور کربلا کی جانب سفر کیا کربلا پہنچ کر بھی آپ کو روک لیا گیا کوفہ نہ جانے لیا مگر آپ اب آپ کی جنگ کا آغاز ہوا اور توحید کو مزید اجاگر کرتے ہیں اب آئیے امام حسین کے سامنے آپ یہ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایک خوف آیا ابراہیم علیہ السلام پر ایک خوف آیا اللہ نے کہا ہم خوف سے عزمالیں گے تو ابراہیم علیہ السلام پر ایک خوف آیا وہ خوف کس چیز کا تھا وہ خوف اس قسم کا ابراہیم علیہ السلام کا تھا اللہ نے کہا کہ ہم تم سے جاننوں کے خوف سے تم کو آزمالیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو جاننوں کے خوف سے اللہ نے آزمایا اور بے خطر کود پڑا آدشے نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشا لبے بام ابھی یا نارو کونی بردم و سلامن علاہ ابراہیم فوری امت اکٹھی ہو گئی نمرود کی اور اکٹھی ہو کے ابراہیم علیہ السلام کو ایک چیخہ میں ڈالا ان پر اس سے پہلے کیا خوف تاریح ہوئے ہوں گے اپنی بیوی کا خوف اپنے بتیجے کا خوف اپنی جان کے کٹ جانے کا امام حسین کو کٹ جانے کا خوف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جل کر راک ہو جانے کا خوف آیا خوف لیکن قرآن کی آیت جو پرانی ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ نہ درنا تم کفار سے مفقشونی مجھ سے درنا اللہ نے کہا اے شیطانو یائدکم الفقر شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جان کا خوف نہیں کیا آئیے اور نہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کا اب آئے ہیں سامنے وہی چیزیں کہ عدو بکسرت دشمن بکسرت تداد میں آئے ہیں اور ادھر سے فوج کرو اور جنگ کا سامان اور مگر ایک خوف ادھر خوف خدا ہے مجھ سے ڈرو میں اللہ سے درتا ہوں انہی خواف ہوں میں ڈرتا ہوں اللہ سے انبیاء علیہ السلام نے یہ کہا ایک خوف انسانوں کا اور ایک خوف کس کا اللہ کا ایسے میں ادھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوف انسانوں کا نبیوں پہ بھی وقت آتا ہے یہ نہ کہیں کسی پہ وقت نہیں آتا مگر جو سہارہ ان کے پاس سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کا ہوتا ہے ولا مانجا ولا مانجا اللہ علیہ اللہ کا سہارہ وہاں سہارہ ہوتا ہے کہ جب کتنے ہی خوف بندے پہ ہار ہو جائیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ مانا ابو بکر خوف نہ کر ڈر نہ رب نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ قرآن کی آیت ہے اللہ کہتا ہے مسلمانوں کفار سے نہ ڈرو ڈرو تو مجھ سے ڈرو وہ بھی مال لگا کر لڑنے کے لیے آتے ہیں اپنے دین کو غلبہ کرنے کے لیے کہ تم نیا مال نہیں لگاتے وہ بھی اپنی جانے لے کر آتے ہیں اپنے شرق کو ثابت کرنے کے لیے تم اکیلے مومن شہیر نہیں ہوتے وہ بھی بھوک اور پیاس کٹتے نظریات پر وہ بھی کٹ مرتے ہیں ایک نظریہ پہ ان کا مار جانا اور ایک نظریہ پہ تمہارا مار جانا فرمایا دیئے دو لگ لگ ہیں تو امام حسین کو جب وہاں پہ امام حسین نے دیکھا خدا کے خوف کے سامنے خشیت الہی کے سامنے دشمن کا کوئی خوف نہیں نہ لشکرے نہ سمانے ہاں کیسی بات ہے امام حسین کے پاس کیا ہے نہ وہاں پر نہ فوجے نہ لشکرے نہ سمانے نہ قاسمے نہ اکبرے نہ آباسے کوئی خوف ہی نہیں امام حسین کو کہ لشکر میرے پاس نہیں ہے مگر لشکر کی آنکھ میں یوں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ رات کو کمانڈر کو امام حسین کے پاس آنا پڑتا ہے ابن ساتھ کو شمر ساتھ آیا تھا امام حسین کے ساتھ بات کرنے کے لیے شمر نے ہی رات کی بات بن گئی تھی ابن ساتھ کے ساتھ امام حسین نے کہا تھا میرا راستہ چھوڑ دو میں کوئی ایسا کام کر دے نہیں جا رہا ہوں مگر شمر نے جا کے ابن زیاد کو خط لکھا کہ یہ بھو آ رہی ہے مجھے دونوں کی رات کو ملاقاتیں ہوتی ہیں خیر اس نے حکم جاری کر دیا کہ انہیں رو کر زبردستی بیعت رہے امام حسین نے کہا ایسے زبردستی بیعتیں نہیں ہوتی تو فرمایا خوف اس در بات کا یہ بھی خوف تھا کہ میں کسی مصیبت میں نہ مبتلا ہو جاؤں اپنے مال کے اجڑ جانے کا بھی کھیتی کے اجڑ جانے کا خوف فیکٹری کے اجڑ جانے کا خوف کلینک کے اجڑ جانے کا خوف نوکری جاتے رہنے کا خوف دکان کے اجڑ جانے کا خوف کسی کے روحے دیا ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دوسرا جو خوف آیا وہ اولاد کا تھا امام حسین کے پاس اولاد اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام سے دو قربانی اللہ نے بڑھاپے میں مانگی پچاسی سال کی عمر میں جب وہاں سے نکلے تو اللہ سے دعا کی کہ کفار کے گھر تو بر دیے تُو نے ایک مومن ابراہیم واحد کے ہاں اولاد نہیں تو اللہ نے جب دعا کو سنا تو اسمائل علیہ السلام عطا فرمائے اور وہ جب جوان ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے تو ان سے کہا ان کو لٹا لو اور زبا کر کے ہمیں دے دو لڑکا زبا کرو اور ہمیں دے دو خواب میں یہ حکم عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گئے اور جا کر لڑکے سے بات کی سعادت مند لڑکے نے اببا کے گلے دی پڑا وہ نبوت کا اس قدر ادراک رکھتا تھا کہ اس نے کہا بجی آپ مجھے زبا کر دیں یابت فل مطومر یابت فل مطومر جو حکم ہو گیا وہ کر گزری اببا جی یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی کس یونیسٹی آگ سوڑ سے پاس تھا لڑکا کہاں سے پڑھ کر آئے اقبال نے سوال کیا کہ کہاں سے پاس تھا مکتب کی کرامت تھی وہ کہتے ہیں کس مکتب میں پڑھا تھا آپ کے بچے مکتبوں میں پڑھتے ہیں اور آپ کے نافرمان لاکھوں روپیہ لگا کے ایک روپیہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں لگایا اور لڑکا اببا جی کی فرما برداری میں زبا ہونے کو تیار اور بطیجہ کی جدائی حضرت علیہ السلام کو اللہ نے کہا بڑھاپے میں بطیجہ ہو یا بیٹا دور کرنا مشکل مگر آئیے یہاں ابراہیم علیہ السلام کو کس کی قربانی دینی پڑھ رہی ہے وہ تو اٹھ گئے نا یہ زبا ہو رہا ہے یہ علی اکبر ہے یہ قاسم یہ عبداللہ یہ علی اصغر ہے یہ عوان و انسار کا زیاہ کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ان کو کہا کہ خدایہ میں ان کو اپنی دنیا کے مفاد کے لیے استعمال نہیں کروں گا اور انہوں نے اپنی اولاد اکارب اپنی سب پچھلوں کا اپنی یہ نہیں دیکھا کہ بیچے میری بہنیں ہیں ان کا خوف بندے کو زیادہ مارتا ہے کہ کوئی مرد نہیں ان کی ایسی حفاظت کرنے والا مگر ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اب عزیزوں سب پر آؤ اب راخر میں آ کر اس کی توحید کے یہ چرچے دیکھو کہ اس آدمی کو جب سب کچھ ہو گیا تو آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا چیز آ گئی تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آخر میں جو چیز آئی ہے وہ آپ کے اپنی ذات تھی آپ نے کہا سب چیزیں توحید کی راہ میں رکاوٹ بنتی نہیں وہ تو آسان تھا دے دینا وہ کب میرا تھا لیکن اب میں تو اپنا ہوں ایسے میں پھر آپ نے کہا آؤ تلواروں میرے بدن میں گز جاؤ اگر رسول کا دین اسی طرح سے بچتا ہے تو میں قربان ہونے کو تیار ہوں اپنی ذات کو بھی توحید کی راہ میں نہیں آرے آنے دیا کوئی چیز ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی راہ میں آرے نہیں آسکتی توحید نے جو وقت پر مانگا وہ دے دیا اس توحید کی کوئی چیز سامنے نہیں لے کر آئے ہیں تو عزیزو ازمائش لازمی ہے یہ ہونی ہونی ہے مگر اگلی بات بھی مجھ سے سن لو سبر اور ضبط بھی ضروری ہے میں آپ کو یہ تو کہہ دوں کہ بھئی ازمائشیں آئیں گی یہ آدھا جملہ ہے یہ دورہ سچ ہے یہ آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا مجھے اگلی بات کے لیے آپ کو واضح کرنا پڑے گا کہ سبر و ضبط بھی چاہئے ظالم حکمران تو تم یہ سمجھ نہ کہ امام حسین کے بیٹے نے پہنی باپ نے تو نہ پہنی لیکن بیٹا قیت میں آگیا ظالموں کے تو فرمائے اکبر کے بلا کون گئی سارے چمن پر تم خوش ہو کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے سارا نشیمن برباد ہو گیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم صرف ایک اپنی دیکھ رہے ہو کہ یہ شاخ نشیمن جل گئی اپنا گار میرا بچ جائے سارا کچھ برباد ہو جائے غذا برباد ہو جائے میرا گار میرے بچے ہم بڑے ٹھیک ہیں ہم بڑے فٹ ہیں ہم تو سکون سے رہ رہے ہیں ہمارے ایسی چل رہے ہیں ہمارے گار آٹا پورا ہے میرے گھر کے خرچے پورے ہیں بس تباہ ہو جائے میں ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو دیکھنے کا متحمل نہیں ہوں غذا کا اب میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی نشا کر کے بیٹھا رہے ہیں غالب نے کہا تھا میں سے نشات میں سے غرض نشات کی سروح سیاہ کو ہے ایک گونہ دندات مجھے بے خودی کا چاہیے کہتا کون ظالم شراب کو مزے لے لے کر پیتا ہے مجھے تو اپنے دماغ کو موف رکھنا ہے کہ یہ آفات اور مصیبتیں جب میں سوچتا ہوں تو مصیبت بن جاتی اس لئے میں پیتا ہوں کہ بیوش پڑا رہا ہوں کیا غذا اور ادھر ادھر ہو رہا ہے اور مسلمان کہاں کہاں نہیں مر رہے ہیں اور ہم اپنے مولویوں کو اپنے مسئلوں سے فرصت نہیں مولوی اب یوٹیوبی ہو گئے نا تو فرمایا غارت گریہ اہل ستم بھی کوئی دیکھے گلشن میں کوئی پھول نہ گنچا نہ کلی ہے کہتا دیکھیں کس طریقے سے نبی کا باگ اجاڑا گیا کہ نہ گنچا بچا نہ پھول بچا نہ کوئی کلی بچی نہ حسین بچا بورا نہ جوان عباس بچا اور نہ علی اسگر جیسی کوئی کلی بچی سب کچھ دے دیا ہمارا بھی کچھ نہیں بچا نہ مکہ بچا نہ مدینہ بچا نہ مصری بچے نہ راکی نہ شامی نہ تورانی نہ ترکی نہ ایرانی نہ پاکستانی نہ بنگلہ دیشی نہ جزائری نہ سعودی کچھ بھی نہیں بچا ساٹھ کے ساٹھ بلک ان ظالموں نے ہمارے برباد کر دیا اور ہمیں آج تک کوئی خیال نہیں نہ گنچا نبی کا ہو تو روزے کی جالیوں کی مدہتوں میں گم رہا اور نبی کے دشمنوں نے نبی کے چمن میں خزان کا جال بچھا دیا یہ روزے کی جالی کو چومنا ہے نبی کے دشمنوں نے نبی کا گلشن اجار کے رکھ دیا باغ اجار کے رکھ دیا نبی کا ساری عمر برباد کر کے ان ظالموں نے رکھ دی اور تم نبی کی جی محفل نات ہو گئی لاکھوں کے لوگ آ گئے مفتی ونیب الرحمان لگ پیٹ رہا ہے اکمل لگ پیٹ رہا ہے بریلی سے فتوہ لگ آ گیا ہے کہ یہ ان بزاری نات خانوں سے جان چھوڑا لو لیکن کون نہ ناتوں کو سمجھتے ہیں کہ نات کیا تھی نہ یہ سمجھتے ہیں بس لگیاں نے موجہ ہم لائی رکھی سونیاں یہ ناتیں تھی رسول کے گردہ گرد جب پھیر گئے صحابہ اہد کے اندر کبھی سناوں اہد میں کیا ہوا تھا بدر کو چھوڑ دے کسی وقت میں آئیں تو پھر مجھ سے اہد سمجھیں جس کو نبی نے کہا کہ میں تُس سے پیار کرتا ہوں مجھ سے وجہ پوچھیں اہد میں ہوا کیا کیسے نبی علیہ السلام گیرے میں آ گئے کیسے دندان مبارک شہیر ہوا کیسے خود کی کڑیاں رسول اللہ کے ادھر گال مبارک اندر گس گئیں اور کیسے نبی علیہ السلام کے گھٹنے مبارک پہ چوٹ آئی اور حضور کی پیچ پہ چوٹ آئی اور نبی کے موہ سے یہ اتنی بڑی بات دکھنی کہ وہ قوم بھی کبھی فلا پائے گی جس نے اپنے نبی کو ہی اس طرح سے زخمی کر دیا ہے آج نبی کا دل زخمی نبی کی جان زخمی چھوڑیاں چلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر کیا ہوتا ہوگا ایک حسین ابن علی پید رسول اللہ اتنے پریشان ہوئے کل امت کی غزہ کی جب لاشن جاتی ہوں گی رسول اللہ کے پاس جنت میں تو کیا عالم ہوتا ہوگا تو فرمایا کب آئی بات اب سنے وہ کہتا ہے کب عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ ہجران کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے وہ عشق دنوں نے کیا ہے وہ دعائیں کر کر کہ عشق نہیں عشق کے حاصل کرنے کے لیے عشق کو حاصل کرنے کے لیے جان بازی لگا دیتے ہیں کب تم نے تم کہتے ہو اللہ پکڑ لے ظالموں کو برباد کر دے ظالموں کو اللہ نے کہا وہ میں پہلے ہی کر رہا تو تم کی نمی دعا نہیں کر رہے ہیں میرے نہ یہ کام اللہ سے بارش ہو رہی ہے اور میں کہوں یا اللہ بارش برسا اے میرے مولا بارش اللہ کہتا ہے بارش ہو رہی ہے سورج نکلا ہوا ہے سرگیوں میں میں کہوں یا اللہ سورج تیز کر دے اللہ کہے اللہ اللہ یہ دعاوں سے بھی ٹلی کہ آجائے نیک حکمران عطا فرما مفتی تارک مسئل یہی بکواس کر رہا ہے نا امام حسین کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ دعاوں سے بھی ہو نہیں چندے کھاتے ہیں یہ جالی مفتی دولت چار چار عورتیں رکھی ہوئی ہیں ایک عورتوں کے شکین کو اور یزید بھی عورتوں کا شکین تھا اس لیے اس کی حمایت اس کو ٹھیک رہ گئی ایسے اپنی وہاں پہ لذت لے لے کہ جنسی داستانیں سناتا ہے اور حکم کس پہ لگاتا ہے اس حسین ابن علی پہ امام کے ساتھ جنگیں کی جاتی ہے امام حسین نے بڑی بڑی بلائیں سامنے آئی اور انبیاء کے سامنے جنگ لڑی ہے دو حق و صداقت کی شہادت سرِ مقتل اٹھو کے یہی وقت کا فرمانے جلی ہے آج وقت یہ کہتا ہے کہ اب مقتل کی راہیں بنی ہیں کربلائیں ہیں اور یہ ازاد یاد رکھ لیں حسین بھی ایک تھا اور کربلہ بھی ایک تھا بس اب حسین نیت باقی ہے حسین نہیں ملنا دوبارہ اب نہیں آنا ہے وہ اس کے مقابلے میں چھوٹا سا کوئی لیڈر اٹھ کے بڑھ کے مارتا ہے اس اصدارے کے بارے میں حسین جار یار کیا کام کر رہا ہے حسین کا مقابلہ تو دیگر صحابہ نہ کر سکے اس کے منصف کے لئے کتنا ہی کسی کا محبوب لیڈر کیوں نہ ہو کسی دینی جماعت کا کیوں نہ ہو اسے امام حسین سے کبھی تشبیر نہ دینا یہ ظلم ہے امام کی قدروں کی عمد اس سے کہ یہ بڑے لوگ کی باتیں آپ ادھر رہنے لیں میں جانتا ہوں کہ یہ جماعت کے اندر کیا پل رہا ہے یہ امیر کیا کر رہے ہیں یہ اگر وقت کے حسین ہوتے ہیں ان سب کی گردنیں اس وقت سامنے پڑی ہوئی ہوتی یہ ہے ہی نہیں یہ ہے ہی نہیں ان کو بھی پتا ہے یہ ہمارے پلانٹڈ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہم ان کے پلانٹڈ ہیں یہ پھر آپ کو ممبروں پر آکر درس دیتے ہیں کہ یہ نہیں جائز اور وہ نہیں جائز اور پھر کیا کہا ہم راہ روے دشتے بلا روزے ازل ہے ہم راہ روے دشتے بلا روزے اول سے اور کافلہ سلار حسین ابن علی ہے کہ ہم جو سارے لوگ ہیں ہم امام حسین کے پیچھے اسی کربلا سے گزر رہے ہیں بس یہ ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے کافلے کا سپاہ سلار آگے جا رہا ہے وہ جنت میں اس وقت موجود ہیں کیا ایک برکے بلا کاؤں گئی سارے چمن پر تم خوش کے میری شاخِ نشمن ہی جلی ہے اور پھر ہم راہ روے دشتے بلا روزے ازل سے پہلے دن سے ہیں بڑے بڑے جنونی لوگ آئے اللہ کے دین کے لئے صحابی آئے اور انہیں آکے کہا یا رسول اللہ حضور اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے تھے خانہ کعبہ کے ساتھ مکی دور میں تو ایک صحابی آئے اور انہیں کہا یا رسول اللہ کب یہ مصیبت ختم ہوگی کفار تنگ کرتے ہیں تو رسول اللہ نے کعبے سے ہٹ کر آگے ایک زبردست قسم کا غزب ہو کر فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کی خالیں کھیجری گئیں وہ کوئلوں پر چلائے گئے ان کو میخیں اور ان کو آریوں سے کٹ دیا اور میخیں ٹھوکی گئیں ان کے ہاتھوں میں تو تم پر تب ہی کوئی مسئبت بھی نہیں آئی تو تم یہ بس گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں دین کا آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گا پیسے نہیں ہیں اس لئے نہیں ہم آئیں گے دنیا کی یاشی کے لئے سارے پیسے ہیں دولت ہے بڑی دور آپ جمعہ پڑھاتے ہیں جا کے کتنی دور آ جاتا ہوں جہنم میں اللہ 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 ایمانوں کو ٹھولیے کہ کہاں ایمان ہیں تو فرمایا ایمام نے یہ ان کے سارے میں فرمایا تو راہِ خدا میں اگر صبر و ضبط نہیں آپ کا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو عزیزو یہ بات سمجھنے کی ہے اور یہاں آج کل جالی مفتی آگئے ہیں ایمام حسین کے مقصد کو ختم کرنے کے لئے یہ ایک چھوٹا سر حد سنیئے یہ ایمام حسین کے مقصد کو کبھی کہتے ہیں پانی باندھ نہیں تھا یزید کو بچانے کے لئے کربلا ذرا ہلکی بنا کر دکھائے پانی باندھ نہیں تھا یہ پیر فضل چشتی یہ کہتا ہے یہ مفتی طارق مسعود صاحب اٹھے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں وقت کے حاکم کے خلاف نہیں اٹھ سکتا یا باسی حکومت نے کیوں کیا تو یہ یہی نہیں پتا جس ایمام کی فقہ تو پڑھتا ہے وہ کیوں شہید کیا گیا مولانا مدودی نے ان حنفیوں کو جواب دینے کے لئے خلافت و ملوکیت میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ ہے ڈاکٹر محسن عثمانی ندوی کا زندہ ہے میں نے ان سے انڈیا میں رابطہ کیا تھا بہت زبردست وہ مقالعہ لیکن وہ اہل علم کے لئے کبھی وہ یہ کہتا ہے اور مولانا مدودی نے وہاں ثابت کیا مگر ان انسکیوں کے نماز میں بات نہیں آتی اب یزیدی ہو گئے سارے گروہ اور کبھی کہتے ہیں کہ امام حسین وہ نور پوری کہتا ہے یہ بات محمود احمد عباسی یزیدی ناو اور خائن نہیں تمہاری امام حسین نے کسی خیانت نہیں کی تو یہ نکال کے دکھاؤ ورنہ امام حسین کی طرح سے ہم تمہیں یہی کہیں گے کہ تم ولد الحرام ہو یہ کچھ کرتے تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ جس کو رسول نے گودوں میں اٹھایا اس کو چومی اور رسول اللہ کا دل زخمی ہوا اور نبی رویا اور عباس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے بال بکھر گئے ظالموں تم کو ملا تو رسول اللہ کا بیٹا اور ممبر بھی ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے ہٹ کر کسی یزید کے ممبر پر جا کر تم سناتے تو ہم کہتے ہیں تو یزید کو بچانے کے لئے ناصبی ہزار بہانیں بناتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا مگر آپ یہ دیکھیں سنی شیعہ دیوبندی اہلِ حدیث بریلوی کوئی فرقہ جو حسینی ہے سب کا ایک ہی موقف ہے کہ یزید نے سارے کام اپنے حکم سے کروائے ہیں ہم حسینی ایک پیج پہ کسی فرقے سے ہوں یہ سارے ناصبی لگ لگ فرقوں سے لگ لگ ایک پیج پہ نہیں ہے یہ ایک پیج پہ نہیں ہے تو یزیدیت کو پرموٹ کرنے والوں کے لئے ان کو ہم یہ بات ان کے سامنے کہیں گے کہ یہ امام حسین کا ایک موضوع ان کو پرموٹ کرنے کے لئے ان کا پیغام ہے ایسے مولیوں سے ہم کہیں گے محشر میں مقتلیوں کو یہ شیوخ کہیں گے یہ شیوخ الحدیث اور مفتی محشر میں مقتلیوں کو یہ شیوخ کہیں گے ہم خود ہیں پریشان اور تمہیں اپنی پڑی ہے نبی نے تو کہا نفسی نفسی ہوگا اب ذرا آگے بھی تو سن لو کیوں پریشان ہیں سن لو وہ بھی سنو شیر کا دوسرا حصہ سنو مجھ سے کہ محشر میں مقتلیوں کو یہ شیوخ کہیں گے یہ جامعہ سلفیہ کے نائمیہ ریزویہ اور فلانیہ اور فلانی جو جو جس فرکے مولوی محشر میں مقتلیوں کو یہ شیوخ کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے مقتلی چلے جائیں گے نا کہ حضور اب لے جائیں جنت میں آپ تو کہتے تھے ہم خود ہیں پریشان جائیں تو کدھر جائیں مارا خاندان تھا جس کا جنت کے دروازے پہ وہی بی بی کھڑی ہے سیدہ خاتم نے جنت کھڑی ہوں گی وہاں پر جائیں تو کدھر جائیں مارا خاندان تھا جس کا کربلاؤں میں اور اس کی حمیت کرتے ہو جنت کے دروازے پہ وہی بی بی کھڑی ہے سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی وہیں پہ ہوں گے جس کا نوازہ مارا جس علی کا مارا جس کا بھائی حسن وہاں کھڑا ہوگا کیسے مارا ہمارے بچوں کو یہ کتابی کہتا ہے کہ بڑی بحث ہوئی اس کی کسی ناصبی کے ساتھ اس نے کہا آخر ہم بکشے ہی جائیں گے اللہ سے معافی مانگ لیں گے اباہ حسین کے قاتلی تو انہوں نے کہا واللہ ہی اگر میں قاتلی نے حسین میں سے ہوتا یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے ابراہیم نقی کہتے ہیں سارے تابیوں کے سردار ہیں وہ وہ کہتے ہیں اگر میں قاتلی نے حسین میں سے ہوتا رہا اللہ کا نبی اللہ مجھے معاف کر دیتا کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ میں خود ہی رسول اللہ سے بات کرنوں گا جنت میں میں رسول اللہ سے آنکھیں کیسے ملاتا کہ آپ کے بیٹے کا قاتل ہوں یہ ہوتے تھے اہلِ عزیز اب تو خبیص ہو گئے نا یہ ہوتے تھے اہلِ عزیز اور آخر میں بات کہ امام حسین نے اسی طرح کی ٹکر لی جس طرح کی آخری ٹکر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لی وقت کے نمرود کے ساتھ اور آپ نے اس ٹکر کے اندر اس کو اتنا بڑا بادشاہ پاتے ہوئے بھی پاتے ہوئے بھی امام حسین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ ٹکر لی اور اس کے ساتھ مناظرہ کیا اور مناظرہ کر کے قرآن کہتا ہے وہ بہت اللہ زی کفر اس کو پریشان کر دیا حیران کر دیا وہ بولنی سکار چھپ ہو گیا وقت کے یزید کے ساتھ امام حسین نے انکار بیعت کیا انہوں نے بھی انکار بیعت کیا کہ تُو خدا نہیں ہے ادھر بھی انکار بیعت ہوا یہ یاد رکھیں یہ پوچھتے پھرتے ہیں یہ آپ کو جاتے ہیں کبھی ان کی الجنوں میں نہ آنا ان سے ایک ہی بات کریں کہ امام حسین نے انکار ہی کیا تھا بیعت کا یہ صحابہ نے جب یزید کی بیعت کر لی تھی تو یزید کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ امام حسین سے بیعت لینی ہے یہ کہتے ہیں سب نے کر لی تھی میں نے کہا لو جی کر لی تھی پھر اس بدماش کے ذہن میں کیا آتا تھا کہ میں یہ امام حسین سے بیعت لینی ہر حالت میں اس کو پتا تھا سارے کر بھی لے تو بیعت کا کوئی فائدہ نہیں یہ ایک کرے تو پھر بات بنتی ہے آؤ ہاتو پر آنا کم انکن تم صادقین میرے پاس دلیل لے کر آؤ ہم کوئی دلیلوں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو اتنے سوال اٹھائیں گے کہ تم نے تو کبھی زندگی میں نہیں سوچے ہوں گے کہ اتنے سوال کہاں سے میں مان گیا تمہاری بات تم سچ کہتے ہو بھی ان کے سارے خاندانے بھی اگر کر لی ہو امام حسین کی پوری فیملی نے بھی فرض کرو کر لی ہو جب سارے اس بڑے بڑے صحابہ نے کر لی تو پھر امام حسین نے جب نہیں کی تو کہتا ہے کوئی بات نہیں اس کو بھی پتا تھا یزیدیو تمہاری طرح وہ کام مکل نہیں تھا آخر کو اس کے باپ نے اس کو توتے کی طرح پڑھایا ہوا تھا سمجھے گئے پڑھایا ہوا تھا وہ کہتا تھا کہ اس سے بچنا اور کہتا تھا کہ اتنی حالت پہ نہ چلے جانا اور اس نے کہا تھا کہ حسین کے ساتھ نیک سلوک کرنا مسیبت آجا نہیں ہے عبداللہ بن زبیل لومڑی ہے اس سے بچنا سب کے ورہ میں بتا کر گیا وہ آپ کہتے ہیں اس کو پتا کچھ نہیں ہے آپ ہمیں احمق نصب بنائیں ہاں اپنی ہماکت کے کسی گڑے سے باہر تشریف لائیں اکل مندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تا کہ ہم آپ کو ورنہ دروازے پہ پھر وہی بی بی گھڑی ہے چلے جانا پھر جنت کے اندر ہم تمہیں دیکھیں گے کیسے جاتے ہو تم وہاں پر جنت میں اگر میں بھی اپنی گرمی کے لئے پنکھائی چلا ہوں کیسا عبا مزین کا ماننے والا ہوں سلمان الحمدللہ والسلام علی رسول کریم وعلیٰ علیہ وصحابی اطمائی حمدللہ 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 حمدلہ خوش حاملی اس گرمی کے موسم میں یہ دادستہ طور پر میں دولوز کا پروزم رکھتا ہوں تاکہ ہم اپنے طور پر آزمائیں اپنے آپ کو کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے آرام سے تھوڑا سا کوئی اس طرح کا طبوک کا سفر رسول اللہ نے دنیا کا مشکل ترین سفر اس میں کیا اور بے ساز و سمان کیا تو امام حزینِ کربلا کا کیا اگر یہ چھوٹے چھوٹے ہم تربیتگاہ میں اس طرح سے نہ آئیں تو یہ بھی کوئی امام کی علامت نہیں ہے کاموں کو چھوڑ کر آپ لوگ آئیں تو آپ کو کوئی شامتی ہے کہ آپ نے اتنے حوصلے نکالنے ہیں اور لبیک کا میری آواز پر اور اپنے تسکیہ نس کے لئے آپ سارے یہاں پر آئیں انشاءاللہ یہاں میں نے اپنے نظم و ضبط کو اور سنت کے قریب کرنا جاگا پہلے تو ازادی ہوتی کی تو پھر اپنے نے ان کا کھانے کا ہم نے نیا شیڈول تقریب دیا کہ کیسے آپ کھایا جائے گا بکھر کر نہیں کھائیں گے ایک جگہ پہ سب کھائیں گے تو وہ طریقہ کر آپ کو سارے ساتھ ہی سمجھا دیں گے تو نظم و ضبط میں جتنا کوئی آدمی وہ رہے گا کوئی مہتر ہوگا تو ہم نے یہ کیا ہے کہ سارے ایک جگہ پر بیٹھ کر ہی جب درس شروع ہو تو باہر کوئی دی جائے گا نہ کسی حاجت کے لیے وہ جو حاجات اپنی پہلے پوری کریں اور پانی آپ کے پاس اپنی بوتلوں میں انشاءاللہ ہوگا وہ بھر کر آپ اپنے پاس رکھیں تو زیادہ مستفیدوں میں دو دن کے یہ اجتماع ہے اور پرسو یہ بارہ بجے ختم ہو جائے گا تو اس میں تحمل کے ساتھ رہیں گرمی بھی ہوگی رات کو تلقی بھی ہوگی نہائیں ہلکا پرکا پنکا جہاں آپ ہیں وہاں پہ میں ہوں بگڑ گئی مجھے واپس جانا پڑ گیا تو ورنہ میں تو رہنے کے لیے آیا تھا تو رات میں میں ساری رات دسٹرب رہا لیکن اللہ نے حمد دی میں یہاں پر اب آپ کے سامنے تو ایک امیری استقامت نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا بھی کہنا پنکے کے بغیر میں گرمے بھی بیٹھا رہتا ہوں یہ بھی کہ مجھے گرمی نہیں لگتی بڑی شریف لگتی لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں یا اللہ ہم ویسے تو نہیں ہیں لیکن ان جیسوں کے ساتھ ہماری نصفت ہے ہم پیار کرتے ہیں اس لیے تو ہماری یہ ساری چیزیں آپ میرے ساتھ درس دینے کے لیے چلیں میں کب یہاں پر اپنی مرسل پوچھ کرتا ہوں حیدر آباد کی امیر مجھے حکم دیں گے تو آپ کے ساتھ جاؤں گا میں تو مرکزی امیر مقامی امیر کے تابع ہو جاتا ہے آپ کے دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ سلام درکے اللہم اکفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم اکفر للمومنین والمومنات اللہم منصر اسلام والمسلمین وخذر القفرت والمشربین اللہم منصر من نصر الدین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخذر من خضل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یعمر بلادلی والاہ سعال وہیتا ایسی قلوہ ویجنہ نفع شائی والی منکر والبغی ایسی اللہ اللہ تطرون صفحہ سکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم